یہ ہے میرا ایڈیٹر شیراز جو ہماری ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے ریسنٹلی میں نے اپنے ایڈیٹر کو سات دن کی چھوٹی دی تاکہ وہ اپنے گاؤں میں جا کے انجوائے کر سکے اور سات دن کی چھوٹی دینے کے باوجود بھی ہو دو دن میں آدھے اس کی وجہ سے اس کے والد صاحب کا پرانا سکول اس میں اس کے والد صاحب پڑھتے تھے اور اب اس کی عادت بہت حراب ہو چکے اور شیراز نے یہ سوچا کہ وہ اپنے ٹیم سے ہیلپ لے اس کی سکول کے حالت چینج کرنے کے لئے شیراز تم ٹینشن نہ لو یار ہم دل تو اس سکول کی اتنی حالت چینج کرنے کے تمہارے ابو کو دوبارہ داخلہ دیں گے تمہارے ابو فچ بھی آئیں گے یار پاہ میں تو اس بات پر خوشتا کہ میرا ایڈیٹر سات دن کے بجائے دو دن میں واپس آگیا پانچ دن کی ایکسٹر ایڈیٹنگ ہوگی پر جب وہ ویڈیوز میں نے دیکھی تو اس سکول کی حالت بہت زیادہ خراب تھی بچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے نہ ان کے بات کوپیاں تھی نہ بکس تھی تو ہمیں ان بچوں کے ہلپ کرنا لازمی ہو گیا تھا پر ہمارے پاس پیسے نہیں آئے کچھ سوچتے ہیں اس بارے اس سکول میں فرنیچر نہ ہونے کے برابر تھا جس کی وجہ سے بچوں کو زمین پر بیٹھنا پڑتا تھا بھائی آپ نے ان بچوں کی حالت دیکھی ہمیں ان کی حالت چینج کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مرسلین کو میں تمہارے ساتھ بیجوں گا وہ دیکھ کے بتا دے گا مجھے کہ کیسی جگہ ہے ہاں یہ ٹھیک رہے گا بھائی وہاں پہ کام کرنے سے زیادہ مشکل ہے اس کے لئے پیسے جمع کرنا تو میں نے بہت سارے برینڈز کو ای میل کی ہے اب دعا کرو یار گائز کہ کوئی برینڈ ریپلائے دے اور ہم ان بچوں کی مدد کر دیں ایک طرف میں کنٹینورسلی برینڈز کو ای میل کر رہا تھا اور دوسری طرف ماز اور مرسلین گاؤں کی طرف نکل گئے یہاں پر بچوں کے پاس بیٹھنے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں تھی نہ کوئی ڈریس کوٹ تھا سکول کی بیلڈنگ کا کلر بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اور اتنی گرمی کے باوجود بھی یہاں پانی کا کوئی پرابر انتظام نہیں تھا جس کی وجہ سے بچے پانی پینے کے لئے سکول سے باہر جاتے تھے سو گائز فائنلی اب ہم اسکول میں پہنچ چکے اور دیکھتے ہیں سکول میں کس کس چیز کی ضرورت گائز پانی کی فیسیلیٹی تو یہاں پہ کیوں نہ ہم یہاں پہ ہر قسم کے پودے لگا دیں سو گائز اس جگہ کی سروے کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگائے کہ بچے بہت زیادہ ذہین ہیں لیکن کچھ بچوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور کچھ کے بعد تو سلیٹے بھی نہیں ہے تو چلتے ہیں بچوں کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کیا پروبلم فیس کرتے ہیں السلام علیکم بچوں کیسے ہو یہ تو وہ پروبلمز تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا بچوں سے پوچھا جائے کہ ان کی کیا پروبلمز ہے ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا اور ہم سپانسر کا ویٹ بلکل بھی نہیں کر سکتے کہ تو ماز اور مرسلی سب سے پہلے سب سے ایمپورٹنٹ جیز یعنی کہ یونیفارم لینے پہنچ گئے اور شام تک ان لوگوں کو بہت ساری غواری کے بعد کوالٹی اور کانٹیٹی میں یونیفارم مل گئے کل سے ہر بچہ سکول پروپر یونیفارم لیا گیا یہاں پہ گرمی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے سوچا کہ سولر پلیٹس جیسی ایمپورٹنٹ جیز بچوں کو دلائی جائے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ یہاں سے بہت زیادہ پودے اٹھائیں سکول کے لیے اور سکول کو ہرا برا کریں سکول کا فرنیچر ڈونڈنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اور ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں تھا اور سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کی زندگی نے سپورٹس کو لانا تو ہم لوگوں نے بچوں کے لیے بہت سارا سپورٹس کا سامان خریدا سپورٹس کا سامان لے لیا اور بہت سارا سامانہ بھی رہتا ہے اور ٹائم ہمارے پاس کافی لیمیٹڈ ہے سوگائز تقریبا سارا سامان آ چکا ہے ڈیسک اور سامنے جتنی بھی چیئر آپ کو دیکھ رہی ہے سب ہم لوگ لے کے آئے کافی تک چکے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے پینٹ کام کرتے کرتے شام سے رات ہو گئی تھی مگر کام ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا دروازوں پہ کلر ہو چکا ہے دیواروں کا کلر باقی ہے مرسلین کیا کر رہے ہیں بارش کیوں کر رہے ہیں کام کرنے تو تھوڑا بہت سو گندہ ہوگا اس ایریا میں لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ٹائم ہمارے پاس کافی لیمیٹڈ ہے تو ہم اپنے ساتھ لائے ایک بیٹری اب ہم پوری رات کام کر سکتے ہیں کام تو جیسے تیسے ہو رہا تھا پر ہمارے پاس سپانسر نہیں تھا لیکن پھر رات میں کچھ انیکسپیکٹڈ ہوا فائنلی گائز دو سے تین دن مہنت کرنے کے بعد میں نے بہت سارے سپانسرز کو یہ آئیڈیا پچھ کیا کہ ہمیں ان بچوں کی مدد کرنی ہے اور فائنلی ابھی رات کے تین بجے مجھے کال آئی آمیر بھائی کی کہ ایک سپانسر ہماری مدد کرنے کو تیار ہے یہ دیکھیں گائز تین بچ کے چودہ منٹ ہو رہے ہیں سو گائز مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا رات کے تین بج رہے ہیں میں ابھی صرف دو گھنٹے سویا ہوں پر چلتے ہیں گائز ان بچوں کے پاس کیونکہ انہیں ہماری بہت ضرورت ہے اور مہب کو بھی اٹھانا ہے چلو آؤ یہ دیکھیں گائز مہب اپنی جگہ پر سو رہا ہے مہب مہب اٹھو اٹھو چلنا ہے نکلنا ہے نا اٹھا کے چلتے ہیں گائز اٹھو چلو 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 فائنلی گائز ہم گاڑی میں بیٹھ چکے اور یہ دیکھیں گائز مہب نے اپنے لیے گاڑی میں پورا پورا بیٹھ بنا لیا ہے چلو سو جاؤ ہمارے مہسن بھائی ہیں ابھی پانی پی رہے ہیں گھر سے دس میٹر آگے جا کے کیا کہہ رہے آپ دفر بڑا لخبہ ہو گیا اور یہ گائز ہم ہیدر آباد آ چکے ہیں پانچ بج رہے ہیں پانچ تیرہ بج رہے ہیں مہب پیچھے سو رہا ہے ہمارے مہب کی سو بھائی اور مہب کی سو بھائی تک ہوئی نہیں ہے وہ سو رہا ہے بھائی پیچھے صرف بزنیس کلاس کی سیت بلکہ پس کلاس کی سیت بھانی ہوئی ہے کتنا ٹائم لے گا مہسن بھائی ابھی ایک ہنٹے میں پہنچنے والے ہوا ہوا پہنچنے والے سو فائنلی گائز ہم سکول کے پاس آ چکے ہیں اور ہمیں ملائے دیکھیں کون مات کی اور مرسلین مات شیراز باقی سب لوگوں نے بہت زیادہ محنت کیے اب ہی ہم چلتے ہیں آئی سکول کے اندر چلو بھائی بہت سفر اور بہت انتظار کیا ہے اب دیکھتے ہیں بچوں کے مسئلے حل کرتے ہیں چلو گائے چلو اور جب ہم سکول پہنچے تو ہم ان کا سرپرائز دیکھے بہت زیادہ حیران ہو گئے بھائی یہ دیکھیں بچوں نے ہمارے لیے کتنی تیاری کی ہے یہ کتنے سارے بچے میں یہاں پہ ابھی صبح صبح پہنچا ہوں بہت زیادہ تھکا ہوں پر میری ساری تھکاوٹ ان پیارے پیارے بچوں نے ختم کر دیے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سپورٹ محب بھائی کوئی ایکسپریشن بھی دے رہے یہ تم نے خود لکھا ہے یہ سچا بچہ ہے محب کو اپنے آپ سلیبریٹی سا لگ رہا میں سب کو محب کی اصلیت بتاتا ہوں ابھی محب کو محب کو زیادہ عزت مل رہی ہے جس کے اقابل نہیں میکر صحیح پر آتے گا اس کو زیادی علی ہے بھائی کو یہ ہے محب بھائی سو فائنلی گائز ہم اسکول کے کلاس روم میں آئے ہیں آئیں آپ لوگوں کو حالت دکھاتے ہیں کلاس روم کے حالت بہت زیادہ خراب ہے یہاں پہ بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی چیئر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو آئیں چلے آپ کو دکھاتا ہوں بھائی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے بڑے ہو کے سب کچھ بننا ہے مویب جیسا نہیں بننا ٹھیک ہے یہ گندہ بچے ہیں تم لوگ کے پاس یہاں پہ چیرز نہیں ہے نا اور تم سب اچھا پڑھتے ہو دل سے پڑھتے ہو میری طرح نالائق تو نہیں ہوں کہہ رہے نہیں یہاں پہ کام تو بہت سارا ہے ہم سارا کا سارا کام کریں گے پر سب سے پہلے ان بچوں کو اوپر اٹھانا ہے ہمیں ان کو اوپر لے کے جانا ہے یعنی کہ زمین سے چیر پہ بٹھائیں گے چلو گائز ان کے لیے چیر کا انتظام کرتے ہیں سو گائز یہ ایک چیر ہے جو کہ کافی زیادہ بھاری ہے اس طرح کی ہم لوگوں نے بہت ساری چیرز ارینج کی ہے جس پہ بچہ بیٹھ کے اپنا ہومور بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اوپر بیٹھ کے انجوائی بھی کر سکتا ہے ویسے سکول میں کون انجوائی کرتا ہے یاں سو فائنلی گائز ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بہت ساری چیرز لگا دیئے بچوں تمہیں خوشی ہوئی چیرز کی وجہ سے اور ابھی تو سب سے اچھی بات یہ کہ ان کے لئے آگے بہت سارے سرپرائزز ہیں گائز سو گائز یہاں پہ ہم لوگوں نے بچوں کی ایک common چیز دیکھی جو ان کے پاس صحیح نہیں ہے اور وہ ہے ایک اچھا یونیفارم تو ہم لوگ لے کے آئے ہیں بچوں کے لئے بہت سارے یونیفارم اور ہم بچوں کو چنیں گے جن کو یونیفارم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان میں یونیفارم بانٹیں گے ٹھیک ہے گائز اور تم چوری مت کر لینا یہ یونیفارم تمہیں تب ملے گا تمہیں ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا اگر تم نے نہیں دیا تو تم ہار جاؤ گے یونیفارم تمہارا نام کیا ہے؟ مرزل علی ہائی سواب بالکل صحیح جواب یار جلو واہی جلو دالیا بجاو اس کے لئے سوال پروفنے سے بچوں کو ایسا لے گا کہ انہوں نے یہ چیز ارنڈ کی ہے یہ ان کو کسی نے دی نہیں ہے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نورمل چل رہا ہے آپ پر بھول نہیں آگئے ایلو انجوائے کرنا بھائی یہ پسند آرہا ہے اگر نہیں پسند آرہا تو چینج کر دیتے ہیں تم ابھی بتاؤ چلو لے لو یار لے لو یہاں پہ میں محب کو ایک چیز دکھانے والا ہوں یہاں دیوار پہ لکھا ہے بچوں پڑو لکھو ورنہ ہم محب کی طرح بن جاؤ گے صحیح ہے بچوں محب کی طرح نہیں بننا ٹھیک ہے یہ تمہارے لیہاں پہ لکھ بھی دیا ہے یہ کس نے لکھوا ہے بھائی کسی پینٹر نے روشٹ کر دیا محب کو بھائی سب سے اچھی بات محضور مرسلیو کہ یہ تھی کہ یہ بہت ساری سلیٹے لے آئیتے بچوں کے لئے کیونکہ یہاں پہ نا کوپی ہوتی ہے نا پینسل ہوتی ہے مہتب ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لیا ہے سلیٹے بہت ساری بھائی اگر کسی کو نہیں پتا سلیٹ کیا ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اس پہ لوگ چوک سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا یہاں گا جلدی سے کرو دیار سبسکرائب مطلب جلدی سے کرو بہت سار لوگوں کے پاس پینسل ایریزر شاپنر سکیل اور بہت ساری چیزیں نہیں تھی ساتھ میں جو پاؤچ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے سوچا کہ بہت سارے خرید لیتے ہیں اور سب میں پینسل رابر شاپنر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سارے لو جلدی آو مہب کے ہاتھ سے کوئی نہیں لے رہا آپ نے نوٹ کیا گائز یہ بہت سارے تو میں جلدی جا کے سب کو دیتا ہوں بھائی زیادہ زیادہ پڑنا ہو میری طرح بننا ٹھیک ہے یار کاش اتنی عزت مجھے اپنے سکول میں ملتی ہے آج کل بے شمار طریقے ہیں پیسے کمانے کے پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ٹرسٹڈ ایپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں خود بھی اس کرتا ہوں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آئیکیو آپشن کے بارے میں آئیکیو آپشن بہت زیادہ یوزر فرنڈی اور ٹرسٹڈ ایپ ہے جس میں آپ لوگ کو انویسمنٹ کے بہت سارے طریقے ملتے ہیں جیسے کہ آپ کسی کمانی کا سٹاک خرید سکتے ہیں یا پھر کوئی فورن کرنسی خرید سکتے ہیں اور جب ان کی پرائز بڑھ جائے تو آپ ان کو ویج دیں جو ڈیفرنس ہوگا وہی آپ کا پروفٹ ہوگا اگر آپ لوگ ٹرینڈنگ پہلی بار کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو ٹرینڈنگ کے بارے میں زیادہ کچھ انفرمیشن نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آئی کیو اپشن آپ لوگ کو پروائیڈ کرتا ہے فری ٹرینڈنگ ایڈوکیشن ساتھ ساتھ کسٹمر سپورٹ اور ایکسپیرینس انویسٹرز کی ایک ایسی کمیونٹی جو آپ کی ہلپ کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں تو جلدی سے جائیں ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے آئی کیو اپشن کی لنک پہ کلک کر کے ریجسٹر کروائیں اور اگر آپ لوگ میری زلمی آرمی ہے تو میرا پرومو کوڈ زلمی آئی کیو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے آئی کیو اپشن کی لنک پر کلک کر کے ریجسٹر کروائیں تو گائز بہت سارے چھوٹے بچے سلیٹ کرتے تو ہم لوگوں نے وہ ان کو دے دیئے پر بڑے بچے بہت ساری کوپیاں یوز کرتے تو ہمارے پاس ہے بہت ساری کوپیاں ہم دیں گے بڑے بچوں کو تاکہ ان کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں کوپی لو آگے چلو 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 بھائی شرام کرو کیا آپ اسے چیئے میں چھوٹے ہم بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں سب کچھ کرنے پر ابھی آپ لوگ کو بچوں کے رشکی وقت سے ایک چیز نہیں دکھا سکتے ہم لوگ اس سکول کے اندر بہت سارا آرڈ بنوا رہے ہیں جس سے بچے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھ سکے اور اس طرح کے بچے نہ بنیں یارگرس آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ لڑکیوں کا یونی فارم جوتا ہے وہ ریڈی میٹ نہیں ملتا تو ہم لوگ اتنا فارا کپڑا لیا ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جتنا کپڑا یہاں پر موجود تا سب کا سب خرید لیا ہے تینکیو مجھے بھائیس کتا پیارا آٹ بنے ہے یار تینکیو کلے گایس چلو چلو پانی کو سٹور کرنے کے لیے سکول میں کوئی بھی چیز نہیں تھی تو ہم لوگ ایک کو لیا ہے اب وہ بہر بھی نہیں آئیں گے اور پڑھائی بھی ڈسٹربلیو لائے کو لائے بہت بہار ہی ہے تو گایس بلو ییلو ریڈ پرپل گرین اور اورنج یہ ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہے گایس ظلمی سپورٹس گالا ہم لوگوں نے بنا دی ہیں بچوں کی دو ٹیلز ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو چیزیں دے پر وہ انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کرے تھوڑا سا انجوائے کر رہے تو گایس اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ بہت ہی مزے کا خطرناک اور انٹرنیشنل لیونٹ کروا ہے جو کہ پانچ سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے ہم یہاں پہ ہوتے نہیں اس لئے نہیں ہوتا سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے اور وہ ہے فینشنگ لائن دیکھنا پڑے کا کیا ہوتا ہے تو گایس تم لوگ تہارو جو کہا ہے جو وہ کوئی سے میں Advanced اللہ تاک ہا گیا تھا چاہہوں نے اس کا کیا ہوں اس نے اس کی پاسا ہے ان لائے گیا جا کرتا ہے یہاں گیا جو کہ دے دیئے جائے کرksی ایک یاں چکو کہ گر گیا تھا دوران اس کو نئے کیا سامان کیاً چاہتے ہیں آپ اس بارے میں نائن صافی ہوئی ہے نائن صافی ہوئی ہے اگر نائن صافی کی بات ہو جائے تو آپ کے لئے ہمارے پاس لاس میں سپیشل گفت ہے ریڈی رو تو جو ہماری فرسٹ ریس کے ونر تھے سب لوگ تالیہ بجائے آج ہے بھائی فرسٹ والا مرسلین جو ہمارے سر ہیں وہ میڈل پہنا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا آپ کو میڈل پہنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے ان کے لئے گفت لے محب دو تو جو ہمارے فرسٹ ونر ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک بیڈ جو ہمارے سیکنڈ ونر ہے ان کے لئے ہے فوٹبال ٹھیک ہے رونالڈو بننا رونالڈو انشاءاللہ اور ہمارے تھرڈ ونر ہے آپ کے لئے ہے رسی ٹاپا اس کو کیا ہوئی ہے اسکیپنگ رو اسکیپنگ رو میں پتھان ہو گا اس میں مستیک کر دا ہوں ویسے آپ کو کھیل کے کیسا لگ رہا ہے اچھیا لگ رہا ہے اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آمیں ماں باپ کیوں ہمارے نیکس گیم کے ونرس آجند ہی ہے ہمارے فرسٹا کے لئے است Creator سیائے شاوارے اور یہ فرسٹا کے لئے ہمارے پاس معلومات ٹھنڈ کے لئے ہمارے پاس بیڈ اور ٹھرڈ کے لئے ہمارے پاس سکپنگ رو اورUSE اور فائنلی وہ بندہ بھائی جو گر گیا تھے لیکن دل جیت گیا تھا ہے جارو بھائی کبھی دل چوٹا نہیں کرنا صحیح ہے اچھا تم سب لوگوں نے ابھی گھر نہیں جانا تم سب کے لئے کھانے کا انتظام ہے ٹھیک ہے سو گائز یہ ہے ظلمی گرین گالا جہاں پہ بہت سارے بچوں کو ہم لوگوں نے دے دیئے بہت سارے پودے سو گائز ہم چاہتے تھے ان بچوں کو بہت سارے درخ لگانے کی عادت دلوانا تو اس عادت کے لئے ہم لوگوں نے سب بچوں کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے دیئے اور اب یہ لوگ لگا رہے ہیں اس کو تاکہ ان کو بھی درخ لگانے کی اچھی عادت لگ جائے بیٹے یہ کس چیز کا پھول ہے یہ سورج بکھی کا پھول ہے تو جب یہاں پہ تم یہ لگا رہی ہو پودے بہت سارے گھر پہ بھی لگاؤ گی جی باس ٹھیک ہے بھائی ہماری اگلی جنوریشن اچھی ہونے والی ہے جھو بیٹا جھو جھو تو گائز نورمل یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی اور ہم نے نکالنا تیک پرمننٹ سولیوشن تو اس کے لئے ہم لوگ لے کے ایک سولر پینل امید ہے اس سے بچوں کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور ان خوشی سے پڑھیں گے اس دیوار پہ لکھا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو علیب بے پے یقین رکھنا ہے اے بی سی پہ نہیں رکھنا نائی علیب بے پہ رکھنا ہے تو گائز اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیواروں پہ بچوں کے لئے لکھوائی ہیں تاکہ بچے ان چیزوں کو دیکھیں کیونکہ بچپن میں انسان جو بھی چیز پڑھتا ہے وہ اس کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے اور وہ پوری زندگی اس کو امپلیمنٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگوں نے ایسے بچے جو کہ محب جیسا نالائک نہ بنے اس لئے بہت ساری اچھی چیزیں دیواروں پہ لکھئے تاکہ یہ لوگ ان چیزوں سے کچھ سیکھ سکیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان آپ بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں جو آپ کی مدد کے سب سے زیادہ حق دار ہیں یہ تا ہے اسکول جس کے بچوں کی زندگی میں خوشی ایڈ کرنے کی ہم لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی پر گائز ہم سے جتنا ہوا ہم نے اتنا کیا آپ پلیز سبسکرائب کا بٹن دوا دیجئے لائک کر دیجئے میری ظلمی آرمی جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کی ہیلپ کیجئے پوزیٹیوٹی پہلائیے میری ظلمی آرمی اپنا خیال لگیے گا یہ تھی آج کو ویڈیو سکتا ہے آپ نے ایڈرز ظلمی کو دیجئے جتنا آپنا خیال لگیے گا اوکے اللہ حافظ بائی سبسکرائب موسیقی